اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں نوش ایروان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی صحیح چوہدری صاحب کے ساتھ سر کل آپ ماملہ بڑے ختمناک موڈ پہ لے گئے تھے جی ایس کیو اور مارکلا کا ملاب ہو رہا تھا یار وہ آنے لے وہاں یار وہ مارکلا میں وہ ہیں ناہی بلکل ہے بلکل ہے اس کو کیسے جوڑنا ہے اور ہم کتنے بیسے دیں گے اور آپ کتنے بیسے دیں گے پجاب والے دستوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا موید یوسف صاحب کو کسی کا نام ملے وفاقی وزیر کے احتیارات اور میں ایس کے علاوہ وہ نے ایک آپ کی جو سوائی ہیں بی بی آپ کی افردوس انہوں نے بھی ایک بنگی ماری ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ غریب کے موہ سے آخرین والا بھی اس میں بات کریں گے اس کی بات ایسی ہوتی نہیں بھونگی ہوتی ہے خیر ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا رنگ روڑ والا ہے یہ ہے پھنجاب اتنے عرب کا نقصان ہو گیا اس کو وسیع کر دیا بڑا کر دیا کہ پچیس عرف اضافی دنیاں پڑیں گے تین عرب کی غیر قانونی جو ہیں وہ پیمٹیں ہو گئیں ٹھیک ہے بھائی یہ جو development اٹھارٹیز ہوتی ہیں اسی لڑی دیویلویٹ ڈیویلویٹ 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 آتی ہنگہ ڈیویلویٹ خوشٹ بھائی ہوتی ہے ب کے دوسری بات دی جو بھی کسی سبوے اندر جو بھی کو پرجیکٹ شروع ہونا ہو اس کے منظوری کون دیتا ہے کابینا ٹھیک ہے شبا شریف کے وہ رمضان شکر ملوالا ایشو آپ کو یاد ہے گندہ نالا جناب وہاں نالا بنوا دیا جو جس کے ذریعے وہ اپنا نقل آ رہا تھا فضلہ ملکا ٹھیک ہے اس کی بھی کابینا نے منظوری دی اور جب ان کی بیل ہوئی ہے نا انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک ایم پی کی ترخواستی جناب وہاں بنا مسئلہ ہے تو نالا بنوا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب گواہ بنا ہوا اس میں جس کو ملزم ہونا چاہیے اس کو گواہ بنا ہے اس میں بزدار صاحب جو ہیں ان کا بھی بطور چیئرمین ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے جنوری جی جی کے آخر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس کو پرزائیٹ کر رہے ہیں مزیری آزم اس وقت تک نہیں ان کو بتا تھا کہ یہ گبلہ ہو گیا ہے جو اس کی تحصیح کا پروجیکٹ تھا جس کو اس کے نقشے کی تبدیلی کا وہ انہوں نے خود ہی کر لی ہے ان میں کون کون شامل ہو سکتا ہے گلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ میرے میٹے کی جو ہوسنگ سوسائٹی ہے نووہ جانبی وہ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تعلق ہو بھی تو اس میں کیا ہے وہ اگر پبلک پرائیوٹ پروجیکٹ ہے آپ لوگوں نے پیسے دے کے آپ کہاں کہ رینگ روڈ نہ ساتھا لنک جوڑ دے ہو تو اس میں کوئی بری بات کیا براہی ہے یہ ہوتا ہے پروجیکٹ ہوتا ہی اس لئے ہوتا ہے لوگوں کو صولت بھی ہوگی ہے اب آپ کے وزیری آدم نے بنی کالا اپنے گھار تک سڑک بنائی ہوئی ہے بڑی سابردست جہاں گھار کھتا ہوتا ہے این اسی جگہ جاگ بھر کھڑے شروع جانتے ہیں میرا نہیں ہے ہاں سڑک بھی اپنے پرنے سے بھرے شروع نہیں آئے پس میں ذلفی بخاری صاحب نے جنے لیا ہے رضا ہی تھا جی میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس وقت جو کمشنر تھے محمد محمود جن کی خدمات پنجاب کو بنے واپس کرتے ہیں جن کے اوپر الزام بھی ہے کہ وہ محمود صاحب کے دفتر اور جو کھرے لوگ لازمین ہیں ان سے کہ ذلپی بخاری وہاں کتنی دیں اگزارتے تھے محمود صاحب کے پاس یہ کچھ ہفتے چوبے میں سے ڈارہ نٹے ان کے ساتھ ہوتے تھے ہاں ٹھیک ہے اور جو میری اطلاع ہے وہ نابدالفی بخاری صاحب ان کو جو پیغام پہ چاہتے تھے یہ جو کروانا چاہتے تھے جس جو الزامات ہیں کہ یہ ہو گیا وہ وہ کہتے تھے پرائیم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں یعنی کہ پرائیم منسٹر کے نام پہ اب مکر جائے مکرنا ہے تو یہ مجھے نہیں بتا مکرنا ہے تو مکر جائے لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا محمود کو کہ پی ایم صاحب یہ چاہتے ہیں بلکل اور جو غلام صاحب سے بات کی انہوں نے خان صاحب سے امران خان صاحب نے یہ آرکال نہیں بولنا سی یہ نومی ٹیپا ہوگی ہے وہ اب دیکھنا کل کلاں کو جب سارا کچھ ہوگا نا ڈکل نیس میں سے بھی کچھ نہیں ایسے بس انہوں نے اپنی بنا دی ہے وہ یہ کر لیا وہ کر لیا اس میں غیر قرونی اقدامات آپ دیکھیں گے آٹے میں نمو کے برابر نکلے گی جو زمین اکوائر کیا ہے جو پیمٹس کی ہیں وہ ایسے نقدی تو نہیں دے دی نا کازن کاروائی کے بعد ہی دی ہے نا اگر اس رنگ ریوٹس لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا نقشہ تبدیل کرنے سے نقصان ہو رہا ہے اگر نقصان ہو رہا ہے ابام الناس کا پھر تو ہم کہتے ہیں یار یہ غلط کرتے ہیں اگر ابام الناس کا نقصان ہی نہیں ہونا فائدہ ہی ہو رہا ہے اکسس سیزی ہو رہی ہے اگزیکلی تو اس میں کہا ہے میں تو اس کو بھی نووک اگر انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کو ملویا ہے ساتھ بلکل تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے اس میں چوری کی نیت سے کچھ کام کیا تھا نا وہ پھر اچھا کام بھی بندہ سمجھتے ہیں یار میں فسنے جا مانتے ہیں مکری جاؤں نے یار کی دیکھے نا جو شروع میں کہتے ہیں بیوروکریسی ملے گا یہ نال نواز شریف انہوں نے کام بھی نہیں کر دی اس لیے کام نہیں کرتی تھی وہ بیوروکریسی اس لیے کام نہیں کرتی تھی کہ انہوں نے پتا کوئی نہیں با دی گلتی اپنی گلتی اپنی دنے مانے نہیں نہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری جو گلتی ہے ان کو کروانی کا مقراب بنا کے ایمی بس اور وہ گونگلو دے مٹی چیٹے جا رہیں گے ہاں جی پھر وہ کہیں گے ہو گی گلتی ہو گی گونگلو سیگھا دیا نہیں یہاں تو پھر شروع کریں جیسے رمضان شوگر میل میں ہاں جی نالا ہی پنایا ہوگا ہے نا بلکل 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 اس میں شریف کو گرفتار کیا گیا پکڑا گیا زمانو تھی حمزہ پکڑا گیا تو پھر نے بزدار کو بکڑے ہیں کیونہوں نے بزدار کو کروانی دے دے ہیں وہ بندری ہاں بندری ہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے سے اتنا پیار कرتی ہے کہ وہ مر بھی جائے نا تو سیندھی سے لگا کے بہتتی رہتے ہیں لیکن ایک محاورہ ہے کہ باندری دے پیار سڑھ دے نے تو اپنے بچے اپنے پیاران سالے رکھ لے دی جب باندریہ کے پیار جلتے ہیں کسی بچے تو اپنے بچے کو اپنے پیاروں کو نیچے رکھ لیتی ہے تو بائی صاحب یہ رکھ لیں گے ان کو نیچے لیکن انہوں نے میں نے پہلے کہا ہے اتنا گھیرا تنگ ہو جانا ہے چھوٹے 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 کی ایسے کام نکلانے محاملہ کے بائی صاحب کو پتہ نہیں چلنا میں جانا کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر نکلنے کا توڑا دا موقع دے دی ہے تو انہوں نے واپس کو ہی نہیں آنا کہ ٹھیک ہو گیا صرف دوسرا نواشیف صاحب نے بھی رات کو جبید حاشمی صاحب کے ساتھ خمدردی کا اظہار کر دی وہ پہلے بڑا اتراز ہو رہا تھا نا جب انہوں نے جنرل صاحب کے حوالے سے بیان دیا تھا کوئی تو نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ ان کا ذاتی خیال ہمارا جماعت کا اس کے ساتھ کو اتعلق نہیں ہے اب جب ان کے گھر والا معاملہ ہوا ہے وہ مخدوم رشید والا تو اس پہ نواشیف نے اس کو ریاستی دشت کر دی یہ کیا کہا ہے ریاستی جبر ہاں جی ریاستی جبر کہا ہے انہوں نے کہا جی جعوید حاشمی صاحب اور ان کے خاندان کو کل سے نشانے عبرت بنانے کی کوشش کی جاری ہے جو بطرین فستائیت ہے جعوید حاشمی کی گھر کا تقدس پامال کرنا ریاستی جبر کی ایک شرمناک مثال ہے انہیں وقت کے فیرونوں نے اپنی رہونت سے کئی بار آزمایا مگر ہمیشہ ناکامی ان کا مقدر رہی ہاں ٹھیک ہے ڈالکل ان لوگوں گلہ بھی دور ہو گیا جنہا آپ مختون صاحب سے ساتھ نہیں دے رہے تو یہ اب جو آپ کے ہیں مہد یوسف صاحب مہد یوسف صاحب دودہ ٹھارہ تک تو امریکہ میں مجھے مار رہے تھے ہاں ٹھیک ہے ڈالکل پھر یہ جو بہر ہوتا ہے نا اور چیز پاکستانی جی جی اب بھائی جے فکر کریں کا ریکارڈ پیسے بھیجی ہیں انہوں نے بھائی تمہیں نہیں بھیجی انہوں نے اپنے کار اپنے گھر والوں کو بھیجی ہیں کہ اس طرح بات کے پیسے نہیں بتا کیسے انہوں نے بھیجی ہیں اور یہاں ان کے گھر والوں کو اگزارہ کیسے ہو رہا ہے وہ پچھلی دنے کے مددہ رو رہا تھا بہت میں بڑی مشکل سے اتنے بیتے ہیں بچے سکون جانے وہ جن نہیں جا با رہا سکارے اور وہ بھیجی ہے اور تو ازار آڑا ہی جا رہا ہے وہ اسے جوس سے پہڑا ہی جا رہا ہے ہاں ہر چکتے مجھے رکھا ہویا سے نہ یاد اور کتنے معاومی نکسوسی یہ رائٹ ہوتا ہے خطہ ہے اس لیکن کا شکریہ ہے جس دیکھتے ہیں یہ محید سیسا ہے اپنا مابنی اٹسوس سے انڈیا بھارت اور کشمیر پہ بڑی بیانشان دیتے رہے ہیں اور بڑی پونا پونا گھنٹا ٹی وی کا ٹائم لیتے رہے کہ پتہ نہیں کیا کشمیر کا کیا کر رہے ہیں اور جو کیا ہے وہ سب کو پتہ جائے اور ان کی کبینہ میں اور ان کے جو مشہیر ہیں اگر وہی چیزوں نے کچھ نہیں کیا دنہوں نے کیا کیا ہوا کیا دیر مارا ہوا اب یہ کہ جو مام نے خصوصی ہوتا ہے اس کی آئینی ایسیت کوئی نہیں ہے آئین میں کوئی ذکری نہیں اس کا کوئی آئین کا ڈیٹی بان سے شروع ہوتی ہے کبھی نہ ٹھیک ہے اور جہاں تک بھی جائیں گے آپ تمام آٹیکل پڑھتے رہیں دیکھیں مابلک سوسی کا ذکر نہیں ملے ٹھیک ہے ملکل اور نہ ہی یہ اسمبلی میں خطاب کر سکتے ہیں صرف ایڈوائزر پانچ ایڈوائزر وزیر آدم رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے آئین کے آٹیکل نائنٹی تھی ان کو ذرا آئینی داری ملے کیونکہ کشمیر آلا ماملا مکاتھان ہے نا نے ٹھیک ہے نہیں گا نا بلکل تیہاں انہوں نے ترکی دے ہونے ہی ترکی دے ہونے ہی ٹھیک ہے اور جو لابنگ امریکہ میں ناکام لابنگ کشمیر کے ایشو پہ ناکام لابنگ بلکل ہر معاملے میں ناکام بلکل اور ان کی خواہشیات کے این مطابق ہنڈی تو بھائی بے پرموشن تو بنتی تھی ان ٹھیک ہے بلکل پرموشن بنتی تھی تو اب ٹائم رہ گیا تھوڑا ٹھیک ہے تو وہ جو نا ہے آپ کی فردوس ہمارے میں نے کہا ہے وہ مرگی ساڑھے چار پانچ سوپر گلو بے پہنچ گئے نا بلکل تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جیسے چینی اور اٹھا مافیا کا مککو ٹھپا تھا نا آپ نے اچھا دی اب یہ پولٹری جو بہلے جو ہے نا مافیا ان کا مککو ٹھپیں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ریٹ نکالتا ہے حمدہ شہباز ہمدہ شہباز جب جیل میں تو اس وقت ریٹ نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ جب پہلی لہرہ ہی ہے کرونا گیا تو ستر بے گلو تک آ گیا تھا بلکل میل کر ریٹ نہیں ہیں اس میں ہمارے دوسٹیں رائشان واسینے چینلسٹ ہیں انہوں نے سٹوری کی ہوئی ہے سارے ایسو ی ٹھیک ہے ساری جماعت افریق ہے جی یہ جو برائی میں ہے اس کو رانی خیت اک مماری ہوتی ہے اس کو پہلے نو دس دن تیس سے چالی دن تو ان کی وہ ہوتی ہے فصل تیار ہونے میں لگتے ہیں پہلے سات آٹھ نو داس دن جو ہوتے ہیں وہ پانی میں کترے فلاں کترے ہر وقت عدویات دے جاری ہے ورنہ وہ بڑی تیدی سے یہ مرنا چاہتے ہیں رانی گیت کی کوئی نئی لہر آئی ہے پچاس فیصد جو چوزے ہیں وہ بلوگت دنی اکرتیس دن ہونے سے پہلے پہلے ہی پچاس فیصد وہ اس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے گزر گیا اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے چالیس لاکھ رپاہ خرچہ کی ہے اور چوزے مرنے کی وجہ سے مجھے ٹوٹل چھے لاکھ باقی چھتیس لاکھ نقصان ہو گیا تو میں اب دوارہ چوزے پوزیشن میں نہیں اور پاکستان میں جو مہانہ کپت ہے اس کی ایک کروٹ چیلیس لاکھ چوزے ڈل ایک ماہ میں پورے پاکستان اس کی رسط ٹھیک ہے یہ طلب کہلیں اور اس کے مطابق رسط دیں دیتے ہیں اب رسط کتنی ہے اٹھانویلا کیونکہ ہے ہی نہیں اور اس کی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے ایک تو تھوڑا سا وہ مہنگا بھی ہو گیا نا خراک بھی مہنگ ہوگی یہ مکہی سے خراک بنتی ہے ان کے مکہی بھی شامل ہوتی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہوتے وہ نو سو روپے سے بائیس سو روپے تک بھی ماری کے لہرہ آگئی پھر ان کے جو ہیچریز ہیں جو چوزے بنتی ہیں بنتے ہیں جہاں انڈا جو ہوتا ہے بیٹ جو ہوتا ہے اس کا کہہ لے پاکستان میں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہمارے بات سے اتنی صحت نہیں ہے یہ آتا ہے امریکہ مہارلینڈ اور فرانس سے کھرونا کا بھی جو فلائٹس کی گڑ پڑ ہوئی ہے وہ بھی انڈا ملو وہ بھی وہ بھی ڈسٹر بہ ہو گیا اور ان لوگوں کو بجائز کی پتا چلائیں کہ ہوا کیا ہے یہ کہہ رہے انہوں نے بھی ٹونک دیاں گے انہوں نے بھی ٹونک دیاں گے وہ بھائی جس چیز چیز کا نوٹس لیا ہے چینی کا نوٹس لیا وہ پچپن سے اب ایک سو داس بیس تک کہیں کہ سوہ پہ مل جاتے ہیں اب لن تو آپ لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور اگر انہیں جس سے میں چیزیں خریدتا ہوں تو دکان پہ میں نے ایک دن بیجا بندہ یار لے کے ان کے جو کندیس ہی ترہ کر دینی چیلی میں نے فرس کو خون کیا اس نے کہا کہ اوہ پہ جی تس نے شام کرو لائے جانا اوہ ریٹ جنی اس نے ایکسٹر نہیں لگایا تھا انہوں نے بس پانچ چھ روپے جتنے میں ہم خریدتے ہیں بلکوئی پچاسی روپے خریدتے ہیں نبی روپے میں دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نبی روپے بیجی نہیں لیتے دکان پہ میں بیجی نہیں لیتے تو اس مجھا سے ہم مادرد ہی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آٹے کا جو مسلا ہوگا ہے کہاں سے 35 سے 35 ہے بلکو جس چیز کا نوٹس لیے آپ کے برایلر کا نوٹس لے گل وہ ایک قدم میں نے بتایا نا کہ چالیس لاکھ خرچکار کے چھ لاکھ روپے کمائے نہیں اس کو چوتیس لاکھ آٹا ڈال کے بیٹھا ہوگا ہے بلکل تو وہ اب کہاں ڈالے گا اگر یہ باند ہونا شروع ہو گئے آپ کے جو کنٹرول شہد ہے دوسرے جب برگی کھانے جن کو تلے گے بلکل بلکل تو پھر جب بی بی کیا کرے گی یہ کو انہوں نے لکھ کے دیا ہو کہ ہم نے لازمی اس طرح چوزہ ڈالنا ہے تو وہ مرگی کھاتی نہیں پھر دوسرے پا جو بڑا گوشت ڈال نا ہے آٹا ڈیزل بلکل 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 خود تو یعنی اپنے سوچ میں یہ بھی نہیں لائے رہے ہیں کہیں گے ان کو دلکل کی بات ہے ٹھیک ہے نا اور جب ان کے جو کوالڈینیٹر تھے وہ یہاں سے پشاور تک کہتے ہیں جنہ بیرک لے کے جائے پھر میں انٹریو درواؤں گا پھر واپس آئیں گے پتہ یہ جلا کہ وہ آپ مہر بخاری کے پروڈیسر تھے اور پھر مہر نے اپنی گاڑی تھی اور پھر پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے کو بندہ رکھوانا ہوا تھا اس لیے جانا تو مجھلے ورنہا فون پہ ہی بات ہو تھا ٹائم ہی لے نا تھا چھوٹی چھوٹی اگر شروع شروع میں آپ دیکھیں کہ وہ دیکھنا اس لیے چھوٹی چھوٹی ارکتیں دیکھ لیں اس سے پتہ جالتا ہے کہ اس کے ذہن میں کتنے امانداری اور کتنا کے سر وہ امران حان کا ایک انٹریو میں واقعی تنا ایسا ہوا کہ پورے ایک گھنٹے بعد انہیں لائٹ بند کر دی اور پھر امران حان کو سپارش کرنی بڑی یار تلو پانچ میں ڈول دے دو ان کا لائٹ پانچ میں ڈول دے دو صرف یہ تو میں بات کروں بلکل بلکل سیکھ گئے لوگ اس مولا سن نظام کلا رہے ہیں اور اب یہ جو برائلر ملت رہا ہے صرف بہت ہی جب ان کو یہ ان کے باس میں ہی نہیں ہے تو یہ کہا رہے ہیں میں انہوں نے بگٹا لائکا سر آج سے میں ایوٹیا نہیں ہوں آج سے میں ایوٹیا نہیں ہوں کیونکہ اس پر تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ پہلے یہ تو دیکھیں مسئلہ ہے کیا بجائے یہ دیکھنے کے آپ کا کہ مسئلہ ہے کیا لیکن یار وہ جوتھیا جوتے ہیں کہ ایک دماغی کیفیت ہوتی ہے ایک لہرچ ہوتی ہے ذہنی ابھی تم نکلی ہو تو تھوڑی دیر بجے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے بعد تم سوچکے نہیں نہیں جا رہے ہو سکتا اگلی ویڈیو تک میں محبس کیفیت میں جا چکا ہوں چلیں اللہ تعالیٰ اچھا کرے امید اچھے لیکن یہ بارال آپ نے سن لی تمہا معاملات پر چودری صاحب کی رائے آپ کی کہہ رہے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ